تُس ہی جس آستانے دن آل وابستہ ہو اے او آستانہ ہیں اے او گھرانہ ہیں جنہیں ساری زندگی اللہ اور رسول دے دین دی خدمت کی سفری صاحب نے جو جملے بیان فرمائے میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ میری مجھے کھڑا کرنے جا رہے ہیں یہ پرانے استاد ہیں ماشاء اللہ دراصل ہمارا وقت گزرا ہے اللہ والوں کو دیکھتے ہوئے ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اور جو میں نے آیت پیش کی ہے میں اس کے آخر میں آپ کو جب میری بات مکمل ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سرکاردو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَقَ مِنَ الْأُولَ ہے میرے محبوب تیرا آخر آنے والا جو وقت ہے جو ہر آنے والی بھیڑی ہے وہ تیرے پہلے وقت سے بہتر ہے دوستو پہلا وقت اور آخر کا وقت اس کا یہ مطلب ہے کہ سرکاردو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل ان کی امت کو جو وقت ملا ہے یہ بھی پہلے سے آنے والا وقت بہتر سے بہتر ہوتا ہے نہیں 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 پیسے نہیں سوڑی بس نگاہے کر میں یہاں پہ آپ یقین جانئے یہ راکسہ مجھے بستر سے اٹھا کے لے کر آئے ہیں اب ہم آخری منزلوں کی طرف جا رہے ہیں عمر کے ساٹھ سالت پورے ہونے لگے ہیں اور جوانا اب اتنا اتنی حمد نہیں ہے کہ اس طرح کی جوانا وقت گزارا جا سکے بہرحل میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والی بات یہ ہے کہ ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوتا ہے اب یہ مومنٹ کا دنیا کے اعتبار سے بھی آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوتا ہے اور مومنٹ کا ایمان کے آنے والا وقت بھی پہلے سے بہتر ہوتا ہے دوستو اور بزرگو ہم نے حضرت پیر سید پھل بادشاہ رحمد اللہ ہائے ژژہ حق 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 مرسل مرسل سینل سینل حق 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 Hadan Alishail پیر سید پھر پاکشاہ آراملتولورہ راپون اپنی یہ ناموں سے دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے میں نے اپنی یہ ناموں سے پیر سید پھر بادشاہ رحمت اللہ علیہ اور میرے یہ ہاتھ پیر سید پھر بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں گئے سبحان اللہ اور ہم اس زمانے کے گواہ ہیں جب سفری سہولتیں نہیں چھوئے جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے ہم حضرت پیر سید پھر بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے اس زمانے کے گواہ ہیں جب آپ پیدل سفر کر کے بہاون نگر اور بہاور دوں کے سرے رحمت موسیقی موسیقی سبحان اللہ 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 ان تبتے ہوئے سہراؤں میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اور بابا جی خاضر سید دور محمد کی رائی کے پیغام کو بچائے آج آپ کو جو فیض نظر آتا ہے آج ہر طرف بابا جی چرائی کا جو فیض نظر آتا ہے یہ وہ پیر سید پھل بادشاہ رحمت اللہ لیکن لگا ہوئیے پودے ہیں موسیقی 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 وہ دین دی خدمت اور دین دی درویج اور اشارت جڑی جنا مسیبتوں اور مشکلاتوں گزر کے پیر سید پھر باکشاہ رحمت اللہ علیہ وسلم پھر اس باغتوں ہر قسم نے مسیبتوں تو تکلیفوں تو بیماریاں تو ایمان دیاں بیماریاں تو عقیدے لیاں بیماریاں تو بچاناستے پیر سید پھر باکشاہ رحمت اللہ علیہ وسلم دو صاحبزادیاں نے وہ محنت کیتی ہے اور وہ جدو جہد کیتی ہے کہ جس نے جس سے شاید گواہ نہ ہو لیکن اسی اس چیز دے گواہ ہو یقین جانوں دین دے واسطے اتنی خدمت اور اتنی محبت دے نالت اور اپنی جان کے تکلیفوں برداشت کر کے بکھا رہ کے پیاسا رہ کے تکلیفوں برداشت کر کے انہا نے اپنے بزرگان دی سنت ادا کیتی ہے اور دین نوں بچایا بھی ہے دین نوں پھلایا بھی ہے میں عرض کر رہی سی کہ ساڑھا ایک بہت خوبصورت وقت گزریا ساڑھا بچپنا اکٹھا گزریا اور اور اتنا خوبصورت وقت سی کے جس وقت ہون بھی ہو یاد آنا یقین جانوں میں مسجد ادبا وزو کھڑا اکھا جو آنسو آ جانا ہے کئی مرتبہ انہا دعا بھائی جانوں انہوں یاد کر دیا اور اے دل کر دیا میں ایمانا میں قسم کھا کے بھی کہہ سکنا اے دل کرنا یار بدن مسوشہ ہونے اٹھ کے تو دوڑ دے پہنچ جاپنے براہوں کے دوستو اے او اے او لوگن اے او لوگن جنہیں نے دوڑے دلانے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دوستو اللہ دے ناکہ انہوں جھوڑ دیتا ہے رسول اللہ دے گرانی بھی انہوں پر روڑ دیتا ہے رسول اللہ دے گرانی بھی انہوں پر روڑ دیتا ہے لیکن توzی شکر دا کرو انہوں پر آباندیں دوہر ہستیاں سے لیکن اوہنا نے پھر ایمی بھا اٹھ کے لئے لیکن اوہنا نے اپنے اللہ اور اس نے رسول دیں مجھے رام بابستہ ہوگی مجھے کرامات اور عجیب سر کے آدھات گلہ دیکھنا چاہیں آج کا روپیر قصو انہوں منا جانا جڑا شعبتہ بازیاں کر کے بکھا دے لیکن یاد رکھو اس تو بات کے اور کڑی کرامہ دوسی کہ انہوں نے اپنی ساری اولاد نو دین میں لگوا دیکھا سبحانہ 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 میں نے جڑی آئیت پڑی سی میں آپ افتگود آخری جملہ عرض کرنا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا سی کہ ہر آنے آلہ وقت اے میرے محبوب تیرے پہلے کولو زیادہ بہتر وقتیں اور دوستو سب تو جڑا بہترین وقتوں نہ کوئی ہے کہ آخر وقت اللہ رب العزت کلمہ نصیب فرما دے اور ان اکھاں گوانے ان اکھاں گوانے جدوں پیر سید پھر بادشار ہے مطلعہ لے اس دنیا تو جا رہا ہے دوسروں شاید منظر نہ بیکھا ہوئے لیکن میں نے اپنا اکھاں نارو منظر بیکھا وہ آخری ایام ساڑھے ہر وقت بے لہموم اتنے ہی گزرنے سی ہاں ساڑھے پھوپی جی ساڑھے نالو او محبت کی تیرے کہ جڑا کوئی بھی نہ کر سکتا آخری ایام جس وقت حضرت پیر صاحب نے آخری ایام سی اسی زیادہ دار ادھر اپنے نہ نہا لیتی رہنے سی دیکھنے ساں اور او وقت جس وقت پیر سید بھل باکشاہ رہے ہیں ساڑھے پڑی لیکن میں اس جینہ گواہاں کچھ نے ناک شروع کی تھی جڑا ناک ختم نہیں کی تھی 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 پیر سید بھل باکشاہ رہو پر واضح کرتی سبہان اللہ اور او مقام اور مرتب آئے جدو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محمد تیرا دنیا تو چلے جانتے ہیں جڑا بندہ عشق مصطفیٰ میں جو مستقرک ہو کے تیرا جانتے ہیں جڑا بندہ اپنی آنکھیں دے اندر حضور علیہ السلام نے روزے اکرنو پسا کے چلا جانتے ہیں جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دلے دلے کے چلا جانتے ہیں اس کے بعد کے بیڑی کرامت اور کیڑی ہو سکتی ہے اور یارب صاحب تھی سارے دسہ کرو کہ ساڑھا مرشد میں اس کا قبام ہوں کہ ساڑھے مرشد ناتِ نبی سنتے ہویاں دنیا تو کہ ساڑھا مرشد مصطفیٰ نو یاد کردیا کردیا دنیا تو ساڑھا مرشد مصطفیٰ نے روزے پاک نے اپنی آنکھ بسا کے گیا ہے ایمان تو بندہ چلا جائے ایمان نے نال چلا جائے ایمان نے نال لے کے چلا جائے بلہ اللہ حضرت خیر اللہ جائے صدق اللہ علیہ وسلم